پاکستان گورنمنٹ حج اسکیم کی تمام درخواستوں کی منظوری کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ پچھلے سالوں کی کامیاب درخواستوں کے ریشو کا کمپیریشن بھی اس ویڈیو میں شامل ہے ہاں یہ بینہ وقت ضائع کیے ویڈیو کی طرف اس سال حج کے لیے ریگولر اسکیم کے تحت 44,190 کا کوٹہ تھا روان حج کے لیے 72,869 درخواستیں جمع کرائی گئیں گوٹے سے تقریبا 37,000 زیادہ درخواستیں محصول ہوئیں پاکستان گورنمنٹ اسکیم کے تحت تمام آزمین حج کی درخواستوں کو بغیر قرآندازی کی کامیاب قرار دے دیا گیا اس وقت دنیا کی مسلم آبادی ایک عرب 80 کرور ہے اگر ہر سال 25 لاکھ مسلمان حج ادا کریں تو تمام مسلمانوں کی حج کی باری 720 سال میں پوری ہوگی آپ ان ایک عرب 80 کرور میں سے خوش نصیب انسان ہیں جو 720 سالوں سے پہلے اسی سال حج کرنے چلے جائیں گے اور آپ انشاءاللہ مرنے سے پہلے یہ فریضہ ادا کریں گے اپنی خوش قسمتی کو جانئے اور اس موقع کو مس نہ کریں مرد و خواتین دونوں خدا کے لیے حج کے سارے فرائز اور دینی تعلیمات بھی سیکھ کر جائیں اور ہوتل، ایرلائن، کھانے، سم، خجور اور ان چکروں سے نکلے یہ آپ کی زندگی کے قیمتی ترین چالیس دن ہے یہ چالیس دن آپ کی اگلی لافانی زندگی کو اچھا بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے گورنمنٹ اسکرین کے تحت بیلٹنگ کوٹا دو ہزار اٹھارہ میں 1,16,583 تھا جبکہ 3,74,800 اپلیکیشنیں وصول ہوئی کامیابی کا چانس تقریبا 31% تھا 2019 میں بیلٹنگ کوٹا 1,54,413 تھا جبکہ اس کے ایواز 2,16,542 اپلیکیشنیں وصول ہوئی ریشو جو تھا کامیابی کا وہ تقریبا 48.68% تھا 2020 میں بھی 2019 کے برابر کوٹا تھا لیکن اپلیکیشنیں 1,49,350 وصول ہوئی اس صورت میں کامیابی کا ریشو 70.5% تھا مگر 2020 میں کسی بیرولے ملک سے حج کے لیے جانے کی اجازت نہیں تھی 2021 میں بھی محدود حج ہوا تھا 2022 میں 31,253 کوٹا ملا تھا اور درخواہ سے 61,898 وصول ہوئی تھی کامیابی کا ریشو تقریبا 50% تھا جبکہ 2023 میں 43,308 ویلٹنگ کوٹا کے ساتھ 72,869 اپلیکیشنیں وصول ہوئی اور اس صورت میں کامیابی کا کوٹا تقریبا 60% کے قریب تھا اگر اب اللہ کی فضل و کرم سے 100% کامیابی کا اعلان ہو چکا ہے ڈے بے ڈے جتنی اپلیکیشنیں وصول ہوئی ان کی ڈیٹیل ویڈیو اسی چینل پر پہلے ہی موجود ہے ریگولر اسکیم کے تحت درخواستوں کی وصولی کا آخری دن 31 مارچ تھا جبکہ سپانسرشپ اسکیم کے تحت درخواستوں کی وصولی کا آخری دن سات اپریل ہے فرسٹ اور سیکنڈ اپریل چھٹی کی وجہ سے کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی جبکہ تھرڈ اپریل کو 75 فورت اپریل کو 84 اور فیفت اپریل کو 269 درخواست سے موصول ہوئی اس طرح اب تک کی ٹوٹل اسپانسرشپ اسکیم میں 6358 جبکہ ریگولر اسکیم میں 72869 درخواستے موصول ہوئی ٹوٹل 79227 درخواستے بنی اس سال حاج مبارک 23 کے لیے جو ریگولر سکیم کے لیے کوٹا مقرر گیا تھا وہ 44190 تھا لیکن جنابے وزیر مذہبی امور وفاقی وزیر تشریف رکھتے ہیں جو فائنل نمبر جو لوگوں نے درخواستے دی ہیں وہ 72879 ہے جو سٹینڈر پروسیجر ہے وہ ان درخواستوں کا ایک قرآن دازی ہوتی ہے اور اس میں سے 72800 سے زائد جتنی وہ ٹوٹل اپلیکیشنز ہیں اس میں سے 44190 حجاج کا قرآن ہونا تھا جو کہ منسٹری نے پیر آنے والا پیر یعنی تین دن کے بعد وزیراعظم شواج سریف صاحب کی گائیڈنس پہ اور جنابے وفاقی وزیر مذہبی امور ان کی خواہش کے مطابق بزارت خزانہ یہ پلان کر رہی ہے کہ کسی قرآن دازی نہ کی جائے اور 72889 جتنے درخواست گزار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے گھر اس سال حج کا موقع دیا جائے آبیسلی اس کے لیے جو ہے وہ اضافی وسائل جو ہے خصوصاً فارنک شینج کے درکار ہوں گے اور اس کے ہم جو ہے اس کی یعنی جو مکمل ارینجمنٹس ہیں اس کو ہم نے فیصلہ کی ہے کہ انشاءاللہ حضیر عظم شواج سریف صاحب کی گائیڈنس میں اور سٹیٹ بینک کی محضرت سے یہ ہم وسائل مہیا کریں گے انشاءاللہ تاکہ اس سال تمام دخواست گزاروں کو اجازت دی جائے اور کوئی کوئی اندازی نہ کی جائے